موسیقی 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 اور برہم پتر ندی کے پانی کے بارے میں جانکاری دیتا ہے یہ جانکاریاں بار سے نبٹنے کی تیاری میں مدد کرتی ہیں بھارت اور چین کے بیچ یہ جانکاری ساجہ کرنے کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس میں پندرہ مائی سے پندرہ اکٹوبر کے بیچ چین پانی کے بارے میں بتاتا ہے لیکن اس بار چین کے طرف سے اس سے جڑی کوئی جانکاری نہیں آئے سولہ جون سے ڈوکلاں کا بیواد چل رہا ہے کیا چین اسی کا پتلا لے رہا ہے اگر یہ سہی ہے تو یہ ڈوکلاں پر یدھ کی دھمکیوں کے بیچ چین کی سب سے نیچ حرکت کہی جائے گی کیونکہ جس طرح سے اتر سے لے کر پورو اور پوروکتر تک بھارت کے کروڑوں لوگ بار سے جوج رہے ہیں کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں خاص اور پر اسم اور پوروکتر کے علاقے میں تباہی مچی ہے اس تباہی کو کم کیا جا سکتا تھا اس سے بہتر طریقے سے لڑا جا سکتا تھا کچھ ہی جانے بچائی جا سکتی تھی کچھ کو پہلے ہی سرکشت علاقوں میں پہنچایا جا سکتا تھا اسم میں بار کا کہہر اس قدر جاری ہے کہ سڑکیں تالاب میں تبدیل ہو گئی ہیں اور کھیت اور کلیہان پوری طرح سے ندی نظر آ رہے ہیں یہ پورا علاقہ کھیت کا ہے موری گاؤں اور زلے کا یہ علاقہ ہے میں اس سمجھ جہاں کھڑی ہوں وہ یہ پورا علاقہ کئی کلومیٹر تک سڑک ہے لیکن یہاں ناؤ چل رہی ہے لوگوں کو آنے جانے کے لیے ناؤ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے سڑکوں پر گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں یہ سچ ہے کہ پوروطر کے علاقے میں خاص طور پر اسم میں ہر سال برمپتر ندی تباہی مچاتی ہے لیکن چین سے یہ سوال بھارت کو پوچھنے چاہیے کہ اس نے آخر اس سال ستلج اور برمپتر کے پانی پر جانکاری بھارت کو کیوں نہیں دی جبکہ دونوں دیشوں کے سمجھوتے سے یہ تیہ ہے کہ مئی سے اکٹوبر کے دوران بارش اور بار کے موسم میں ہر سال جانکاری دی جاتی اسم تو بار سے پچھلے دو مہینے سے لڑ رہا ہے جب بارش بھی ٹھیک سے شروع نہیں ہوئی تھی کیا چین نے اپنے علاقے سے پانی کا استعمال یوتھ کے ہتھیار کی طرح کیا ہے پورے اسم میں برمپتر خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے اور قریب 25 سے ادھیک زلے پرابہت ہیں 40 لاکھ لوگ پرابہت ہیں اور 4000 سے ادھی گاؤں اس سمیں پانی کی چپیٹ میں ہیں اس کے ساتھ 15 لاکھ جانور بھی پرابہت ہیں کازی رنگا میں رائنوں کو سرکشستان پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہیں بار کے لیے سامگری ہیلیکاپٹر سے پہنچائی جا رہی ہے فلحال اگلے 48 گھنٹے خطرہ ٹلا نہیں بارش سرکار نے یہ تو سیدھے طور پر نہیں کہا ہے کہ بار پر چین کی جانکاریاں نہ دینا کسی طرح سے ڈوکلاں میں جڑا ہے لیکن یہ بات بتانا ہی سیدھے سیدھے سنکیت ہے کہ چین ڈوکلاں مددے کی اکڑ میں کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جانکاریاں دینے میں کیا دکت تھی اس سے بار سے لڑنے میں مدد ہی ملتی جو شاید چین نہیں چاہتا تھا تاٹا چائنا سے نہیں ملا ہے کیا اس کے وجہ سے بار سے جو لڑنے کی ہماری تیاریت اس پر کوئی اثر پڑا ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے جو فریکوینسی ہے جس فریکوینسی سے شیئر کرنا چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ بار پہلے نہیں آیا پچھلے سال نہیں آیا بار تو آتے رہتے ہیں اور ہر بار اس کی امپیکٹ بھی ہم جلتے ہیں تو اس کو اس سے لنک کرنا میرے خاص سے پریمیچور ہوگا بھارت سرکار ابھی یہ مان رہی ہے کہ بار کی تباہی کو ابھی ڈوکلاں کے مددے پر چین کی کنٹھا سے جوڑ کر دیکھنا جلدبازی ہے لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس بات سے انکار بھی نہیں کیا کہ چین ڈوکلاں کا گصہ کہیں اور نکالنے میں لگا ہے جس میں اسے سب سے آسان یہی لگا کہ بار پر جانکاری ہی ساجہ نہ کرو اگر یہ سچ ہے تو بھارت کو کھل کر دنیا کو بتانا چاہیے کہ سب سے بڑے دیش چین کی سوچ کیسے سب سے چھوٹی ہے برہمپترہ کی بار کی وجہ سے آسان میں تباہی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ندیوں کے پانی کے بارے میں اگر پہلے سے جانکاری مل جائے تو اس سے تباہی پر کافی حد تک کابو پایا جا سکتا ہے اسی سال بھارت نے ندیوں کے پانی کے بارے میں ایسی ہی جانکاری بانگلہ دیش کو دی جس سے بانگلہ دیش کو کافی مدد ملی لیکن سمجھاؤتا ہونے کے باوجود اس سال چین نے ندیوں کے پانی کے بارے میں بھارت کو جانکاری نہیں دی جسے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈوکلا میں بھارت کو ڈارانے دھمکانے میں کامیاب نہیں ہونے کی بھڑاس چین اس طرح سے نکال رہا ہے جورہر سے منوکی علویوال کے ساتھ بالکرشن ڈلی آج تک کرنے کو تو چینی اب کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈوکلا میں جس طرح کی اکڑ چین دکھا رہا ہے اس میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ چین ندیوں کا استعمال ہتھیار کی طرح کر سکتا ہے خاص طور پر اس بار اسم کی باڑھ اور اس سے ہوئی تباہی تو حیران کرتی ہے ویسے تو اسم میں ہر سال باڑھ آتی ہے لیکن جانکاریاں ملنے پر فلڈ کنٹرول آسان ہوتا ہے لوگوں کو بچانے اور سرکشے جگہوں پر نکالنے میں آسانی ہوتی ہے چین کی مدد سے اس سے نپٹا بھی جاتا رہا ہے لیکن اس بار چین نے جان بوجھ کر ہاتھ کھینچ لیا ہے اسم میں پچھلے آٹھ مہینے میں تیسری بار باڑھ آ چکی ہے اسم میں اس سال باڑھ سے اب تک 144 لوگوں کی جان جا چکی ہے تیسری بار کی باڑھ میں قریب 26 لاکھ لوگ پر بھاویت ہوئے ہیں سترہ زلو میں 488 راہت کیامپ لگے جہاں قریب ایک لاکھ لوگ رہ رہے ہیں 2210 گاؤں باڑھ میں ڈوب چکے ہیں قریب 1.5 لاکھ ہیکٹر فسل ڈوب چکی ہے بھارک کا کہنا ہے کہ چین نے اس بار باڑھ کے پانی پر جانکاری نہیں دی ہے جبکہ یوپی بہار کی بار پر نیپال کے ساتھ جانکاری ساجہ ہوئی ہے 2016 میں ہی فلڈ کنٹرول اور ڈیٹا شیئر کرنے کو لے کر چین کے ساتھ نیا سمجھوتا ہوا تھا دونوں دیشوں کے جل منترالے اس دشاں میں مل کر کام کرنے پر سہمت ہوئے تھے ایسا ہی سہیوگ نیپال کے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر نیپال نے جانکاری ساجہ کی تو پھر چین نے کیوں نہیں کی اور اسے ڈوکلام کا بدلہ کیوں نہ مانا جائے یہ چین سے پوچھا جانا چاہیے کیونکہ چین اپنے ہتھکنڈوں میں پچھلے دو مہینے سے لگا ہے جب سے ڈوکلام میں اسے سڑک بنانے سے بھارت نے روکا ہے یدھ کی دھمکیوں کے بعد میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلانا پھر اپنی چیپ کومیڈی کے ذریعے نسلوادی ٹپڑی کرنا چین سے ہر ہتھکنڈا اپنا کر دیکھ لیا ہے لیکن چیپ کومیڈی کرنے والے چین کو اس کے لوجک کے کوئی کسٹمر نہیں مل رہے ہیں اوپر سے آج جاپان نے چین کی چیخوں میں آگ لگا دی ہم سمجھتے ہیں کہ ڈوکلام میں پچھلے دو مہینے سے جو چل رہا ہے وہ پورے علاقے کی اس دھرتا کو پرحابیت کر سکتا ہے ہم اس اسدتی کو بہت باریکی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ ڈوکلام کی جگہ چین اور پھوٹان کے بیچ ویوادت ہے اور دونوں دیشوں کا یہ ماننا ہے کہ جگہ کو لے کر ویواد ہے ہماری سمجھ یہ ہے کہ ویوادت علاقوں سے جڑے سبھی پکشوں کو جبرن ایک طرفہ قدم نہیں اٹھانے اور پرانی اسدتی بدلنے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے اور ویواد کا شانتی پونھ طریقے سے حل نکالنا چاہیے جہاں تک بھارت کی بھومکہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈوکلام کے مددے پر بھارت اس لیے شامل ہوا کیونکہ بھارت کا بھوٹان کے ساتھ دھوی پکشیے سمجھوتا ہے ویدیش منتری سوشما سوراج نے صاف کر دیا ہے کہ بھارت کوٹنیتک ذریعے سے بات چیت کر کے حل نکالنے میں لگا ہے ہمارا ماننا ہے کہ اسی سوچ سے شانتی پونھ حل نکالنا ضروری ہے یہ بھارت میں جاپان کے رازدود کا بیان ہے جنہوں نے ڈوکلام کے مددے پر بے تھڑک اپنی بات کہی ہے ایسا کہنے والا جاپان پہلا ایسا دیش ہے جس نے ڈوکلام کے مددے پر ادھر ادھر کی بات نہیں کی ہے اور صاف کہا ہے کہ ڈوکلام میں بھارت کی بھومکہ ہے اور چین کو سنکیت دیا ہے کہ یدھ کی ہوا بازی بنانے سے کچھ نہیں ہوگا حل نکالنے کے لیے بات کرنی پڑے گی جاپان نے جو بات کہی ہے وہ بات تو کھل کر امریکہ بھی نہیں کر سکا جبکہ امریکہ بھارت کا سچا دوست خود کو کہتا ہے لیکن چین کی بات آئے تو بڑے بڑے دیش بھی ہی چک جاتے ہیں یہ بھارت ہی ہے جو دو مہینے سے چین کی دھمکیوں کے سامنے ہوسلے کے ساتھ کھڑا ہے کوئی اور ہوتا تو اب تک چین اسے ڈڑا کر اپنی بات منوا لیتا یہ بھارت کے ہوسلے کی دھمک ہے جس کے سامنے چین کی دھمکیاں بھی گھس گئی ہیں اب جاپان جیسے دیش سامنے آ کر بے دھڑک کہہ رہے ہیں کہ یودھ کی سوچ رکھنے والے دھمکیاں دینا بند کریں ڈوکلام پر جاپان نے بھارت کے پکش میں بول دیا تو چین کا چڑنا تو بنتا ہی تھا پرانے دشمن جاپان کی باتوں نے تو چین کو جیسے آگ لگا دی چین کے ویدیش منترالے کی پروکتہ نے ایک طرح سے جاپان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کی یہ شب دھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جاپان کی بات چین کو دیر کی طرح چوبی ہے کیونکہ ایک تو ڈوکلام میں بھارت کو ہلا بھی نہیں پائے دھمکیاں دیتے دیتے دو مہینے ہو گئے دنیا چین کے پکش میں بول نہیں رہی ہے اوپر سے جاپان نے بھارت کے سٹینڈ کے ساتھ بول دیا ہے جاپان سے چین کو امید تو یہی رہی ہوگی لیکن وہ اس طرح بے دھڑک بول دے گا چین نے سوچا نہیں تھا پشلے دو مہینے سے ڈوکلام پر بھارت کو جھکانے کے لیے چین نے کیا کیا نہیں کیا وہ اس حرکت تک اتر گیا کہ پروکتر میں بار کے بارے میں وہ جانکاری نہیں دی تھی جو وہ ہر سال دیتا تھا وہ اس حرکت پر بھی اتر گیا کہ اپنے میڈیا کے ذریعے ڈوکلام کی کنٹھا اپنی چیپ کومیڈی کے ذریعے نکال رہا ہے چین کے سرکاری نیوز ایجنسی شنوہ کا یہ نسلوادی ویڈیو جو بھی دیکھ رہا ہے اسے چین کی کنٹھا پر ترہ سا رہا ہے بھارت سرکار کے ویدیش منترالے نے تو اس ویڈیو کو ٹپنی کے لائک بھی نہیں سمجھا ہے لیکن چین کے ان ہتھکنڈوں سے دور بھارت کو اپنی تیاری کے بارے میں سوچنا ہے کیونکہ بوخلایا چین کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتا ہے آج تک کے سوتروں کے مطابق بھارتیہ سینہ اس پر گمبیرتہ سے ویچار کر رہی ہے کہ چین بارڈر پر سینکوں کی تیناتی کتنے گناہ بڑھانے کی ضرورت ہے خاص طور پر لداخ اور اروناچل پردیش کی سیما والے علاقے میں ان جگہوں پر خود کو مضبوط کیا جائے گا جہاں چین کی نظر ہے پاکستان سے جڑی سیما کے بعد پہلی بار بھارت اور چین بارڈر پر الرٹ کو بھارتیہ سینہ کی طرف سے بڑھایا گیا ہے آرمی چیف بپن راوت تین دن کے دورے پر لداخ سے جڑی لائن آف ایکچول کنٹرول پر رویبار کو جا رہے ہیں 21 اگست کو راشترپتی رامنات کوویند بھی کارے بھار سنبھالنے کے بعد پہلی بار لے لداخ کے دورے پر جا رہے ہیں بھارت کا صاف سٹینڈ ہے کہ بینا چین کے پیچھے ہٹے پرانی ستیتی میں لوٹنے اور سڑک بنانا بند کرنے سے پہلے دوکلام پر بھارت پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے بھارت نے آج پھر کہا کہ وہ شانتی پون تریقے سے بات چیت اور حل نکالنے کے ہی پکش میں ہیں پردھان منتری نرندر موڈی کے برکس سمیلن کے لیے چین جانے کی تاریخوں کے بارے میں بھی کلیر فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اب دباؤ کی باری چین کی ہے کہ وہ دوکلام پر اکر دکھا کر کیا کیا کھونا چاہتا ہے آج تک بیارو چین نے دوکلام کے مددے کو انٹرنیشنل لیول پر اٹھانے کی کوشش کی تھی جب اس نے بیجنگ میں سرکشہ پریشد کے دیشوں کے راجدود سے بات چیت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس نے دوکلام کے مددے پر فیکٹ بتائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ بھارت نے دوکلام میں آ کر کیوں غلط کیا لیکن دنیا کے ان دیشوں نے چین کے پکش میں بیان دینے سے انکار کیا پہلی بار جاپان نے سامنے آ کر بھارت کا پکش لیا ہے جس کے بعد چین جاپان کو بھی دھمکانے لگا ہے لف جہاد نام تو سنائی ہوگا آپ نے اب تک آپ کبھی کبھار دیش میں لف جہاد کے قصے سنتے آئے ہوں گے لیکن جب سے سپریم کورٹ نے لف جہاد کو مانتہ پردان کی ہے تب سے یہ شب چاروں طرف چرچہ اور بحث کا جولنت وشحہ بنا ہوا ہے اسی لئے اب خبردار میں ہم لف جہاد کے جن کا سمپون وشلیشن کریں گے لف جہاد کا یہ جن کیرل میں ایک ہندو لڑکی اور ایک مسلم لڑکے کے پریم ویواہ سے پیدا ہوا ہے جس کی آج دیش میں آتنکوادی گھٹناوں کی پرتال کرنے والی ناشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA کو سوپی گئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے ہم آپ کو لف جہاد کو سچی گھٹناوں پر آدھارت ریپورٹ بھی دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو آسان بھاشا میں سمجھا دیتے ہیں کہ آخر ہوتا کیا ہے لف جہاد لف جہاد دو شبدوں سے مل کر بنا ہے انگریزی بھاشا کا شبد لف یعنی پیار محبت عشق اور عربی بھاشا کا شبد جہاد جس کا مطلب ہوتا ہے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دینا یعنی جب ایک دھرم وشیش کو ماننے والے دوسرے دھرم کی لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر اس لڑکی کا دھرم پریورتن کروا دیتے ہیں تو اس پوری پرکریا کو لف جہاد مانا جاتا ہے اب اگر آپ لف جہاد کا مطلب سمجھ گئے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب تک لف جہاد شبد کو قانونی مانتہ پر آپ نہیں تھی لیکن اب سپریم کورٹ نے مان لیا ہے کہ لف جہاد ہوتا ہے اور مسلم یوک ہندو لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر ان کا دھرم پریورتن کروا کر لف جہاد کرتے ہیں اس کی شروعات تب ہوئی جب کیرل ہائی کورٹ نے پچیس مائی کو ہندو مہلا اکھلا اشوکن کی شادی کو رد کر دیا تھا اکھلا اشوکن نے دسمبر دوہزار سولہ میں مسلم شخص شفین سے نکاح کیا تھا آروپ ہے کہ نکاح سے پہلے اکھلا نے دھرم پریورتن کر کے اپنا نام ہادیہ رکھ لیا جس کے خلاف اکھلا اور ہادیہ کی ماتا پیتا کیرل ہائی کورٹ پہنچے جنہوں نے آروپ لگایا کہ ان کی بیٹی کو آتنکوادی سنگٹھن آئیسس میں فیدائین بنانے کے لیے لف جہاد کا سہارا لیا گیا اس کے بعد کیرل ہائی کورٹ نے اکھلا ارفہادیا اور شفین کے نکاح کو رد کر دیا لیکن اکھلا ارفہادیا کے پتی شفین نے کیرل ہائی کورٹ کے آدیش کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی اسی معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے معاملے کی این آئیہ جانچ کے آدیش دیئے آتنکوادی گھٹناوں کی جانچ کرنے والی ایجنسی کو اکھلا ارفہادیا اور شفین کے پریم بیواہ میں لف جہاد اور ٹیرر کنیکشن کا ذمہ سوپتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو ٹپنی کی وہ بھی غور کرنے لائے گئے سپریم کورٹ نے کہا جس طرح انٹرنیٹ گیم بلو ویل میں کسی لڑکے یا لڑکی کو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور اسے آخر میں سوئیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اسی طرح آج کل کسی کو بھی خاص مقصد کے لیے رازی کرنا آسان ہو گیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ این آئیہ کی جانچ رپورٹ اور کیرل پولس سے ملی جانکاری پر غور کرنے اور پیڑک محلہ سے بات کرنے کے بعد ہی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنائے گا لیکن لف جہاد کے اس معاملے میں ٹویسٹ تب آیا جب کثت لف جہاد کی شکار لڑکی سامنے آئی یہ ٹویسٹ کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے اکھلا اور فادیا اور یہ ہے شفین جن کی انٹرکاس لب میریج میں لف جہاد کے انگل کی جاج کا ذمہ سپریم کورٹ نے این آئیہ کو سوپا ہے شفین پر آروپ ہے کہ اس نے اکھلا اور فادیا کو بہلا فسلا کر پہلے دھرم پرورتن کروایا اور پھر شادی کرنے کے بعد اپنی پتنی اکھلا اور فادیا کو آئی ایس آئیس کی فدائن بنانے کا دباؤ ڈال رہا ہے یہ آروپ اکھلا اور فادیا کے ماتا پتہ نے لگائے ہیں جنہیں حادیا کوری بکباس بتا رہی ہیں اکھلا اور فادیا کے عمر چوبیس سال ہے جس نے اپنی مرضی سے شفین کو اپنا جیون ساتھی چنا اکھلا کے اس فیصلے میں ان کے پریوار کی رضا مندی نہیں تھی اس لئے اکھلا اور فادیا کے ماتا پتہ نے کیرل ہائی کورٹ میں اپنی بیٹی کے پریم ویواہ کو لف جہاد کا معاملہ بتاتے ہوئے اس شادی کو خرج کرنے کی اچھکا دائر کر دی کیرل ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا اکھلا اور فادیا کو شادی کا فیصلہ لینے سے پہلے اپنے ماتا پتہ کی سلاح لینی چاہیے تھی کتھی طور پر ہوئی شادی بکواس ہے اور قانون کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے شفین کو اکھلا اور فادیا کا پتی بننے کا کوئی عدی کار نہیں کیرل ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے اکھلا اور فادیا اور شفین کی شادی رد کر دی اور اس کی کسٹڈی ماتا پتہ کو سوم دی وہ بھی تب جبکہ چوبیس سال کے بالک لڑکی اکھلا اور فادیا نے عدالت میں کہا تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے مسلم دھرم قبول کیا ہے کیرل ہائی کورٹ کے عدیش کے خلاف فاکھلا اور فادیا کے پتی شفین نے سپریم کورٹ میں اپیل کی لیکن سپریم کورٹ نے اس لف مریج میں لف جہاد کے جنگ کی جہاچ کا عدیش اینائیے کو دے دیا حدیعہ ابھی بھی اپنے ماتا پتہ کے پاس رہ رہی ہیں شفین کا روپ ہے کہ اس کی پتنی کو تیم مہینے سے زبردستی گھر میں بند کر کے رکھا گیا ساماجی کاریکارتا راحل اشور اکھلا اور فادیا سے بات کرنے ان کے گھر پہنچے جس کا ایک ویڈیو انہوں نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا جس میں اکھلا اور فادیا اور اس کی ماں دکھ رہی ہیں اور اپنا اپنا پاکش رہی ہیں پورا معاملہ سمجھنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اکھلا اور فادیا خود کہہ چکی ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام کو بھول کیا اور شفین سے پریم ویواہ کیا تو اینائیے کے لیے لب جہاد کی جانچ کرنے کے لیے رہ کیا جاتا ہے ہم یہ بلکل دعویٰ نہیں کر رہے کہ کیرل میں لب جہاد کے معاملے نہیں ہوتی کیرل ہی کیا دیش کے انی راجیوں میں بھی لب جہاد کے کیس سامنے آتے ہیں لیکن اکھلا اور فادیا کے کیس میں لب جہاد کے انگل کو کھوجنا شاید وقت کی بربادی ہی ثابت ہوگی ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کیس نے کیرل میں لب جہاد کے اصلی گنہگاروں پر شکنجہ کسنے کی شروعات کر دی ہے پی ایس گوپی کرشنان انی تھن ٹریونڈم آج تک اکھلا اور فادیا کے کیس میں لب جہاد کے انگل کو خود اکھلا اور فادیا خارج کر رہی ہے لیکن اس بات کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ کیرل میں لب جہاد کی گھٹنائیں نہیں ہوتی سپریم کورٹ نے بھی اس کیس میں کہا ہے کہ نائے پتا کرے کہ یہ اکلوتی گھٹنا ہے یا پھر اس معاملے میں کچھ بڑا تھا یعنی لب جہاد کے کیس میں نائے کی جانچ کا دائرہ بہت بڑا ہے آج تک کمیلی جانکاری کے انصار نائے کو کیرل میں لب جہاد کی جانچ میں ایک بڑی لیڈ مل چکی ہے سوطروں کے انصار نائے کو کیرل میں لب جہاد کرنے والے سنڈکیٹ کا پتا چلا ہے اب نائے جلد ہی اس معاملے پر کیس درج کر اپنی جانچ شروع کرے گا سوطر بتاتے ہیں کہ نائے نے ایسے بارہ لوگوں کی سنڈکیٹ کی پہچان کی ہے جو کیرل میں بڑے پیمانے پر غیر مسلمانوں کا دھرم پریورتن کرنے میں شامل ہیں نائے سوطروں کا دعویٰ ہے کہ کیرل میں لب جہاد کی سنڈکیٹ میں شامل زیادہ تر لوگ پاپیلر فرنٹ آف انڈیا نامک سنسطہ کے صدس سے ہیں نائے سوطروں کے انصار سنڈکیٹ میں شامل لوگ غیر مسلم لڑکیوں کا دھرم پریورتن کرتے ہیں دھرم پریورتن کے بعد ان کی شادیاں کرائے جاتے ہیں کیرل کے چیرانی علاقے میں ایک ایسی سنسطہ کی پہچان ہوئی ہے جو غیر مسلموں کے دھرم پریورتن کرانے میں شامل اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھارت میں دھرم پریورتن کے لیے لب جہاد کی گھٹنائیں نہیں ہوتی حالکہ لب جہاد سے جڑے کوئی آدھکاریک آنکڑے موجود نہیں ہیں لیکن وقت وقت پر سرکار دوارہ ایسے آنکڑے سامنے آتے رہے ہیں جو لب جہاد کی پشتی کرتے ہیں خاص کر کیرل میں سال 2009 میں پہلی بار کیرل میں لب جہاد کا ماملہ سامنے آیا تھا جب یہاں کی کئی دھارمک سنسطہوں نے کچھ مسلم سنگٹنوں پر ہندو لڑکیوں کو پہلا پھسلا کر دھرم پریورتن کا آروپ لگایا تھا بھارت میں لب جہاد کی پشتی سب سے پہلے کیرل میں ہی ہوئی تھی جب کیرل ہائی کورٹ نے مانا تھا کہ کیرل میں لب جہاد ہوتا ہے جس کے بعد ہی 25 جون 2014 کو کیرل کے تطکالین مکھے منتری اومان چانڈی نے ویدھان سبھا میں جانکاری دی تھی کہ 2006 سے 2014 تک کیرل میں 2666 ہندو لڑکیاں پریم ویواہ کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے کیرل کے پورو مکھے منتری وی ایس اچیتارند نے سارجنک طور پر کہا تھا کہ پوپیلر فرنٹ آف انڈیا اور کیمپس فرنٹ جیسے سنگٹھن دوسرے دھرم کی لڑکیوں کو پھسلا کر ان سے شادی کر اسلام قبول کروانے کی سازش رچ رہی کیرل میں چرچ اور وشوہ ہندو پریشت جیسی سنستھائیں ہمیشہ آروک لگاتی رہی ہیں کہ کیرل میں مسلم آبادی بڑھانے کیلئے لف جہاد کا سہارا لیا جا رہا ہے موجودہ وقت کی بات کریں تو کیرل کی کئی سوائم سیڈی سنستھاؤں کا انوان ہے کہ 2011 سے 2016 کے دوران کیرل میں کم سے کم 6 ہزار ہندو لڑکیوں کو لف جہاد کے ذریعے اسلام قبول کروانے گیا آنکریں ثابت کرتے ہیں کہ کیرل میں لف جہاد کی موجودگی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن لف جہاد میں آتنکوادی آنگل پہلی بار سامنے آیا ہے یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کیرل لف جہاد ماملے کی جانچ نائیے کو سوپی ہے جس کے بعد اب کیرل میں لف جہادیوں کے خلاف بڑے آکشن کی تیاری شروع ہو چکی ہے حالکہ لف جہاد صرف کیرل کی سمسیہ نہیں ہے دیش کے کونے کونے سے لف جہاد کی ستھے کتھائیں سامنے آتی رہی ہیں سال دوہزار چودہ میں رانچی میں لف جہاد کے ایک ماملے نے دیش بھر میں سرخیاں بٹو رہی تھی اس میں انتراشتری اسطر کی نشانے بازی تارہ شاہدیو لف جہاد کا شکار بنی تھی لف جہاد کی چرچہ کے بیچ ہم نے لف جہاد کی شکار کچھ محلاؤں سے ملاقات کی جنہوں نے ہمیں بتایا کی کیسے انہیں لف جہاد کا شکار بنایا گیا ہماری اگلی ریپورٹ لف جہاد کی ایسی ہی ستھے کتھاؤں پر آدھارت ہے ایسا ہے کہ جب میرے ساتھ یہ ہوا تھا تین سال ہو گئے بھی اس بات کو ہوئے اور کیس ابھی بھی چل رہا ہے کوٹ میں تو میں نے کئی بڑھ لوگوں سے یہ بات کہی تھی تو کئی چیزیں آئی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے ملکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ لف جہاد نام کا کوئی چیز نہیں ہوتا ہے لیکن اس ٹائم میں فیل کر سکتی تھی جو لوگ لف جہاد کو کالپنک شبد مانتے ہیں انہیں انتراشرے استر کی نشانباز تارہ شہدیو کی ان باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے جنہوں نے لف جہاد کے درد کو بھوگا ہے جب میرے ساتھ جو ہوا تھا تو مجھے اس ٹائم نہیں پتا تھا لف جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے یاد ہے جب میں ہسپیٹرز آئے تھی تب میڈیا کے ہی کسی ایک بھیانے پوچھا تھا کہ آپ کیا لف جہاد کسی کار ہے تو مجھے وہ لف جہاد سنائی دیا تھا کیونکہ تب مجھے جہاد کا مطلب بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا لف جہاد مطلب کیا ہے یہ جولائی دوہزار چودہ کی بات ہے جب رانچی میں رہنے والی تارہ شہدیو کی شادی رنجیت کوہلی کے ساتھ ہوئی تھی اس وقت تارہ شہدیو کو لف جہاد کا مطلب بھی نہیں پتا تھا شادی کی اگلے ہی دن انہیں پتا لگا کہ جس کے ساتھ وہ شادی کے بندھن میں بدی ہے وہ رنجیت کوہلی نہیں بلکی رقیب الحسن لف جہاد کی شکار تارہ شہدیو آج بھی لف جہاد کے درد کو یاد کر کے سیحر اٹھتی وہ بتاتی ہے کہ دھرم پریورتن نہ کرنے پر ان کے ساتھ کس طرح جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا کئی بار کتوں سے کٹوائے جاتا تھا اور زبان کھولنے پر ان کے بھائی کو مروا ڈالنے کی تھمکی دی جاتی تھی اس نے ایسا کچھ نہیں چھوڑا تھا آج میں جو اس تین سال میں جی رہی ہوں تو مجھے اس چیز کی خوشی ہے کیونکہ میں اس ٹائم اتنا ترستی تھی کہتے کھولی ہوا میں ساس لینے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا بھوکے رکھا جاتا تھا پانی مجھے یاد ہے میں نے باتھروم تک کا پانی پیا تھا جس انسان نے اتنا مارا پیٹا تھا آج بھی میرے بیکبون کی انجوری صحیح نہیں ہو پائی اور ڈاکٹر نے کہا ہے وہ لائف ٹائم اب صحیح نہیں ہو پائی گی ایسا سپورٹس پرسن میں رائیفل سوٹر ہوں اس نے جو مجھے ٹوچر کیا میں اب تک جھیل رہی ہوں تارہ بتاتی ہیں کہ رنجیت اوف رکیبول سے ان کی ملاقات سٹیڈیم میں ہوئی تھی جہاں وہ شوٹنگ پریکٹس کے لیے اکثر جایا کرتی تھی یہی سے دونوں کے بیچ عشق پروان چڑھا تارہ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ عشق کے پیچھے لب جہاد کا اینگل چھپا ہے شادی کے بعد انہوں نے کافی وقت تک اپنے پریوار سے یہ بات چھپائے رکھی لیکن سبر کی بھی ایک سیما ہوتی ہے جب وہ رکشہ بندن نے گھا رہی تھی اس ٹائم تو اس نے کچھ نہیں بولا ہمیں کیونکہ وہ بہت اپسٹ تھی وہ ہم نے بار بار ان سے پوچھا کیا ہوا ہے لیکن اس نے کچھ بتایا نہیں لیکن جب وہ رکشہ بندن کے بعد وہاں فلیٹ گئی تھی اس کے بعد ہمیں کسی ترکیسوں نے اس نے خبر دیا کہ میں نے کلمانی میں اپنے ایک چٹھی رکھا ہے اس سے تم پڑھ لینا اور جلدی کوشس کرنا کہ اس پر ایکسن لے پاتے اس ترکیس ہمیں پتا چلا تھا وہاں پر کس طرف پتاریت کیا ہے پتاریت تو بہت ترکیس سے کیا گیا ہے کتے سے کٹوانے کی بات جو آئی تھی وہ جو اس نے خود بتایا تھا مار پڑے بہت کیا جاتا تھا اس کے ساتھ اس کی ماں جو تھی رکیبول کی ان کی ماں بہت ان کو ٹور سے کرتی تھی تھانا پینے نہیں ملتا تھا سونے نہیں دیا جاتا تھا رات رات بار سوفر میں بیٹھا کر رکھا جاتا تھا اس سر کے تو بہت کچھ کیا گا تھا اس کے ساتھ یہ جانکاری نہیں تھی کہ وہ مسلم ہونے کا جانکاری ہوتی تو ایسا یہ بھی جو بھی پرکرنن ہوا یہ کبھی ہوتا ہی نہیں لب جہاد کی شکار تارہ شاہدیو اپنے کتھت پتی کے خلاف کیس لڑ رہی ہے معاملے کی جانچ سی بی آئی کے پاس ہے لیکن رنجیت اور فرکیبول تارہ پر فیملی کوٹ میں صلح کرنے کا دباؤ بنا رہا ہے لیکن تارہ نے اس لڑائی کو جیت کر ہی چھوڑنے کا من بنایا اگر وہ خود کو وہ مجھے پتی پتنی کے معاملے کو لے کے ڈائیووس کے کیس میں چلے جبکہ کوٹ نے یہ بات رد کر دی ہے اور اب نیلینڈ وائیڈ کا کاروائی آگے بڑھ رہا ہے لب جہاد کی ایک اور شکار یہ مہلا بھی ہے یہ راجستان کے چورو کی رہنے والی ہے اس مہلا کا پتی اکثر شراب کے نشے میں اسے پیٹا کرتا تھا اس دوران الطاف نام کے ایک یوک کی انٹری ہوئی کچھ دنوں بعد الطاف نے پرستاو رکھا کہ اگر یہ مہلا اپنا اور اپنے بچوں کا دھرم پریورتن کر کے مسلم بن جائے تو وہ اس سے شادی کر لے گا مہلا جہاں سے میں آگئی اور دھرم پریورتن کر لیا لیکن الطاف نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا مہلا نے شادی کا دباؤ بنایا تو آر اوپی الطاف نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا مہہلا پاalım پون چーブ مہا یہاں کھا ہے میں تیر شادی کرنے چلو گا تیر شادی کر لیا تیر acontecہ کو کرووばい اور پھر شادی کرنے تو آیا جاں سے مہلا فعلی ہے ستاو گہ رایس کے físEN اس ماملے میں لب جہاد کا آروپی علتاف جیل میں ہے پلیس ریپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ آروپی نے پیڑیت محلہ کا دھرم پریورتن کر بائیا محلہ آئی تھی میرے پاس محلہ نے ایک ریپورٹ میرے آفیس میں آکے دیا ہے کہ کوئی ایک ویکتی جو ہے اس ویکتی نے اس کے ساتھ یعنی شادی کا چھانسہ دے کر کنٹینیوز اس کے ساتھ ریپ کرتا رہا اور یہ بھی لکھا گیا ہے اپلیکیشن میں کہ اس نے اس لیڈی کا دھرم جو ہے ریلیجن بھی چینج کیا ہے دھرم پریورتن کیا ہے اس کی جیسے ریپورٹ آئی ہم نے محلہ آتھانے ایسے چوکو کہا کہ امیڈیٹلی مقدمہ درچ کروا ہے مقدمہ درچ کروا ہے اس کے بعد جانچ جو ہے شیور چورو کر رہے ہیں لف جہاد کی ایک اور پیڑیت یہ محلہ بھی ہے جو جھارکھن کے بوکارو زلے کے ایک محلہ تھانے میں بیٹھی ہے بات دوہزار بارہ کی ہے جب جوہی نے اسلام قبول کیا اور گھر سے بھاگ کر پریمی شمشاد خان سے نکاح کیا لیکن جلد ہی دونوں کے رشتوں میں خٹاس آگئی اور نکاح ٹوٹ گیا جوہی کے مطابق شمشاد دوبارہ شادی کر اچھے سے رہنے کا جھانسہ دے کر اس کے ساتھ رہنے لگا اور ایک دو مہینے ساتھ رہنے کے بعد اچانک شمشاد اسے چھوڑ کر بھاگ گیا اور اب اس کا موبائل فون بھی سوچ آف ہے سر ایک لڑکا سے ہم لگ میریج کیے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ لڑکا کیا کیا ڈائی بورس دینے کے لئے مجبور کر دیا کچھ دن کے پاس پھر ڈائی بورس دے دیا پھر ڈائی بورس دینے کے بعد پھر وہ آیا میرے پاس پھر آنکے پھولو شادی کرنا چاہتے ہیں تم سے شادی کا جھانسہ دیکھے ہم کو اپنے ساتھ رکھا ساتھ میں رکھ کے ہم وہ لڑکا کو گھولے کہ ہم پھر سے دوبارہ تم اسے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ لڑکا ٹال بے ٹال کرنے لگا اس کے بعد ٹال بے ٹال کرتے کرتے دیرے دیرے ایک دو مہنٹ کے بعد وہ لڑکا چھوڑ کے ہم کو واگ گیا اس کے بعد ہم اس کو ہیدھر اُدھر گھوژے نہیں ملا کہیں تب لاشت میں ہم کو یہاں آنا پڑا کون لڑکا تھا وہ مسلم تھا کیا نام تھا شمشات تھا وہ ابھی کپڑے کی دکان کی کام کرتا تھا یہ تو کچھ ستے خطائیں ہیں جو لف جہاد کو ثابت کرتی ہیں ایسی نہ جانے کتنی ستے خطائیں ہو چکی ہوں گی اور نہ جانے کتنی مہلائیں لف جہاد کا شکار بن کر اپنی زندگی کارٹ رہی ہوں گی آج تک بھی اُڑ خبردار میں آج کے لیے اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں آج تک موسیقی 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 موسیقی